ہمارا حق مانتے نہیں کسی سے بھی کمانتے ہماری مانگیں پوری کرو مارا حق مانگیں پوری کرو پوری کرو اے 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 خور چکا جہاں مرتا بار ران پرزاگن کھولو کن نہیں تو ہوگا چکا جاں مرد پرکا کو لو کن نہیں تو ہوگا چکا جاں عجے دل کے 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 مرد پرزاگن کھولو کن محسکار میں رویش کمار کئی بار اور اس سوال کے آگے خود پھنسا جاتا ہوں کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ لوگوں کی آواز جو ہے وہ اٹھتی ہے مگر کسی کو سنائی نہیں دیتی ہم جس مادہم سے آتے ہیں جسے ہم میڈیا کہتے ہیں اس کا کام ہے وہ کئی طرح کی آوازوں کو اٹھا کر ایک جگہ پہنچانا جسے ہم سرکار کہتے ہیں لیکن آج کل کام ہے ایک جگہ سے ایک ہی آواز اٹھا کے کئی جگہ پہنچا دینا اس پرکریا میں ہم محسوس یہ کر رہے ہیں کہ ترہ ترہ کے پرہاوی طبقہ ہے جو بہت بے بس لاچار انگریزی میں جسے سفوکیٹڈ کہتے ہیں دم گھٹا ہوا محسوس کرتا ہے صرف اس بات کے لیے کہ وہ ہماری مانگے پوری کرو جیسا نعرہ لگانا چاہتا ہے مگر اس کی آواز کہیں چھپتی نہیں ہے کہیں پھیلتی نہیں ہے اسے ہی سنائی دیتی ہے اس کے موں سے نکلتی ہے اس کے کانوں کے ذریعے پھر سے لوٹ آتی ہے یہ ایک ستھتی ہے جس کے وجہ سے کافی پریشان رہتا ہوں گروار کو جب کلکتہ میں تھا تو ریلوے اپرینٹش کے نوجوان جو اپنے نوکری کی مانگ کو لے کر یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں کئی دنوں سے وہ رونے لگے فون کے میں نے کہا کہ میرے آنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا بہت طرح کے دکھتے ہیں کئی بہت جگہ میں چینل دکھتا نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ سرکار پہ کوئی فرق نہ پڑے لیکن جب ان کا رونہ ایسا تھا کہ منع کرنے کے بعد بھی خود میں نے ہی فون کیا کہ اچھا میں آتا ہوں اور کلکتہ ہوای سے لوٹا ہوں ہوای اڈے سے اور سیدھا یہاں پر جنتر منتر یہاں پہنچے ہیں اسی آلت میں تو اس جگہ کو پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آگے پھر بات کریں گے کہ دیکھئے کہ یہ لوگ آندولنگ کرتے ہوئے یہاں پر ان کی پتلون تولیہ اسے سکھ رہا ہے یہاں پر یہ گنجی انڈر ویر ایک طرح سے ایک طرح سے ان کا پروٹیسٹ کا جو پردرشن کا پرتیق ہے یہ یہاں پر سکھ رہا ہے یہی ان نوجوانوں کا گھر ہے پچھلے دس بارہ دنوں سے اور یہ بڑی سنکھیا میں آئے ہیں جس سمیت نشرا نے مجھے فون کیا تھا وہ بات کرتے کرتے رونے لگا نوجوان کی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہماری کیا استطیق ہے ہمارا جو منچ تھا وہ اب ٹوپ گیا ہے اب ہم نے کسی طرح سے جھنڈا ڈنڈا گاڑ کے منچ بنایا ہے تو آپ کو پیچھے کی حقیقت دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے پانی کا یہاں انتظام ہے یہ بھی دیکھئے کنستر ہے جو گردوارے وغیرہ سے کھانے آ جاتے ہیں ان کے لئے اور کپڑا ابھی ہم نے آپ کو دکھایا بھی لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہمارا تیرنگا شان سے لہر آ رہا ہے یہی ایک جنتہ اور ناغریک ہونے کی خوشی ہے کہ ہم اس کی شان کو برکرار رکھتے ہوئے اس کے نیچے کڑے ہو کر لوگوں کی سممان اور حیثیت کی مانگ کرتے رہیں گے اب وہ کیا رہا ہے کہ اتر پردیش میں ایک لاکھ پچھتر ہزار شکشہ مٹ رہے ہیں سپریم کورٹ کے آدیش سے ہی ان کی نوکری گئی ہے سرکار ضرور میٹنگ کر رہی ہوگی لیکن کوئی ایسا ہے نہیں کہ اتنے بڑے جن سمو کو دلاسہ دے سکے کہ ہاں آپ کے لئے کچھ سوچا جا رہا ہے کچھ وچار کیا جا رہا ہے وہ واتس اپ پہ اتنا لاچار ہو چکے ہیں کہ انہیں ٹی وی سے کچھ کوریج مل جائے ان کی بات بڑے حکم رانو تک پہنچ جائے اب حالت یہ ہے کہ وہ خود شکشہ مٹری میڈیا انہوں نے بنا لیا ہے اپنا پردرشن کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور اپنے ہی سمو میں اس کی سوچنا کو سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں یہ ایک طرح سے سوچناوں کا ایک طرح سے ہتیا ہے سوچنا کا کام ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے اٹھے اور بہت جگہ تک فیلے یہ نہیں کہ وہ اپنی ہی پریدھی میں وہ ڈانس کر کے وہاں پر جس طرح سے پھلڑی ہوتی ہے ناچ کے جو چرکی دیوالی میں نچاتے ہیں ناچ کے جل کے وہیں ختم ہو جاتی ہے سورت سے جب میں ائرپورٹ سے ڈلی ائرپورٹ سے یہاں آ رہا تھا تو سورت سے ویپاریوں کا فون آیا وہ بھی اسی سور میں لاچار اور نیری نظر آ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ سورت آئیے نہ ہماری آواز کوئی سن نہیں رہا بہت تکلیف میں یہ ایک استطیع ہے دیروزگاروں کی بھی یہی استطیع ہے کہ کہیں کچھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہم میڈیا کے نظر موڑ لینے سے ایسا ہوا ہے یا سرکار نے جنتا کی طرف سے نظر موڑ لی ہے ایک اور سوال بار بار دماغ میں یہ اٹھتا ہے گنستا رہتا ہے کہ جو راجنیتک دل چناؤں سے پہلے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ جنتا کی معاملی سی تکلیف پر بھی انہیں رونا آ جاتا ہے اور بہت محنت سے بھلے ہی پیسہ بیمانی کا ہوتا ہے لیکن وہ بہت ایمانداری سے چناؤں جیتنے کیلئے محنت کرتے ہیں سرکار بنانے کیلئے محنت کرتے ہیں اس کے بعد بھی پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہزاروں کی سنکھیاں میں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ پردشن کر رہے ہوتے ہیں اور سرکاریں ان سے چڑ جاتے ہیں یہ پرکریہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن پھر بھی بار بار کہنے کے بعد بھی ریلوے اپرینٹس کیا ہوتا ہے یہ سب ہم جانیں گے اپنے کارکرم میں ان نوجوانوں کو بار بار کہنے کے بعد بھی کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میں یہاں چلا آیا میں یہی چاہتا ہوں کہ دھیرت کے ساتھ دیکھئے اور ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھئے جس ٹی وی پہ آپ چھے سات مدد تین سال سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس میں فسے ہوئے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ کسی بھی دن کسی بھی وقت اگر آپ کی استطیتی جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں جس سموہ کو اس کی جیسی ہو گئی تو آپ کی بھی حالت وہی ہو جائے گی تو پرائیم ٹائم میں آج ہم منو شاکر کے کیمرے سے آپ کو ریلوے اپرینٹس کی سمسیاں دکھائیں گے ہم ریلوے میں ٹباسکر میں ہم ہمارا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی کمانگتے نہیں کسی سے بھی کمانگتے پیردکاری ختم کرو ختم کرو ہم ہم ہمارا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی کمانگتے ہم لوگ سہر آئی تی آئی پہلے کرتے ہیں پھر اس کے دوریت میں پرشن پرابط کرنے کے لئے ایک اپرینٹیس کا پرابط کفہل Lei ایک جام پرس کر کے ریل سرکار دوبارہ اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے دو سال کی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کرنے کے بعد اس کا پھر ایک فائنل یئر کا ایک جام ہوتا ہے فائنل ایک جام ہونے کے بعد اس کی سیلیکسن اس کے سنیٹری لیسٹ کے حساب ستوں سے ریلوے میں نکتی دی جاتی ہے پھول کی جتنی بھی ریلوانترالے بنے اسے روجگار ملا گیا تھا یہ چار سال سے ہمیں لوگ کو روک دیا گیا ڈالیوانترالronsہ ڈالیوانترالنشو وواق دینا پر تصاصل کی جدی ہے ریلوانتر ملا گیا ڈالیوانتر ہوسری مول گیا اسی طرح سے کہ آپ کے سمجھے 20% کوٹا دیا ہے ہزار بچے ایکزام دیں گے اس میں صرف 200 بچے پاس ہو سکتے پھر 800 کہا جائیں گے انہوں نے بچے پہلے پاس ہوتے تھے ان کا ہو جاتا تھا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ 20% سے رولا ہے نا اس دن سے ہمارے سب بھی اپرینٹس بھائیوں کو فاصل لگانے کا کام کیا گیا ہے ابھی تک ریلوے اپرینٹس ہو چکے جتنے ریل منتری بن چکے انہوں نے سب کو روزگار دیا ہنڈرڈ پرسنٹ نوکری میں سمجھت کیا گیا ہے اس سے پہلے سب کو ہنڈرڈ پرسنٹ نوکری میں سمجھت کیا گیا ہے اور سر میں آپ کو ایک بات بتانا جا چاہو ابھی فیلال ایک اپرینٹس ایک اپرینٹس سکیل ورکر ہوتا ہے ان کے ریلوے کو فائدہ ہوتے ہیں صرف مہترہ ہماری اپرینٹس کی بھرتی صرف پاس روپے میں ہوتی ہے اور جب اپرینٹس سے جو لڑکیں آتے ہیں ایک لڑکیں کے اوپر 55000 روپے خرچہ ہوتا ہے یا کہ انہیں لینے سے ریلوے کو گھاٹا ہوتا ہے اپرینٹس جب آتی ہے اپرینٹس سے ریلوے کو ہنڈرڈ پرسنٹ وائدہ ہوتا ہے آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھرتی تو ہوا ہے نا بھرتی ہوئی ہے ابھی جو بھرتی ہوئی ہے تب تک ہم لوگوں کو کتنا یہ پچاس آر جو بول رہے ہیں کب سے کب تک ہوئی ہے سر ابھی تک سب سے پہلے ہمارے جو یہ رام ملاز پاسبان جی بنے رالو پرسات یادو جی بنے ممتہ بنر جی بنے ان سبھی نے اپرینٹس کو روزگار دینے کا کارک کیا لگا دار ابھی تک اس سے پہلے جتنے بھی سرکار بنی انہوں نے ہم اپرینٹس کو بھرپور مان سمبان سائد روزگار دینے کا کارک کیا یہ پہلی بار ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اپرینٹس کے ساتھ بہتباہ ہو رہا ہے یہ کب سے نہیں بھرتی ہو رہا ہے آپ پچاس ہزار بھی بول رہا ہے یہ کب بھرتی ہو گیا پچاس ہزار اگر دیش ایک ہے تو سبی کے لیے رول ایک کرنا چاہیے مطلب ٹون ہے آپ سینٹرل ریلوے میں بھرتی ہوئی ہے بھرتی ہوئی ہے بھرتی ہوئی ہے یہ نوٹیپکسن 2021 سالہ سے پہلے کا نوٹیپکسن آچھا گورکپور میں بھی ہوا ہے ریلوے میں بھرتی اجت نگر میں بھی امبالہ ڈیوزن نوردن ریلوے میں بھی بھرتی ہوئی ہے کسیتنی کسیتنی بھرتی ہوئی ہے سرکر چھہ سو نین آنوے سینٹرل ریلوے میں ہمارا جو ریلوے اپرینٹس کرنے کے بعد جو ہم لوگوں کا کوٹا ہوتا تھا جیم پاور کے تاہر تو ہم لوگوں سامائی جیت کیا جاتا تھا ان سر جب سے یہ سورس پربو جی آئے ہوئے یہاں پر ہم نے اتحاس رچا ہوا ہے صرف ریلوے ریکوائرمنٹ سیل سر ہم لوگوں نے سر اس میں ریلوے کے زون ہے اس میں سینٹرل زون میں کچھ بہالیاں ہوئی ہیں تو یہ جو چھے سو بہالیاں ہوئی ہیں تو سینٹرل زون میں کتنے اپرینٹس ہیں جس میں سے چھے سو چھے سو نینی آنوے وہاں پہ تھے چھے سو نینی آنوے کا ہوا ہے چار سو انتالیس رکے تھے جن کا سرٹیفیٹ آیا ہوا تھا سینٹرل زون میں ان کے وجہ سے ان کا نہیں ہوا گیا لیکن ادر جون میں آئی سی ایف چن نہیں انیسو انٹھانوے سے بیٹھا ہوا ہے وہاں نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے مردی جی ہم ریلوے میں چبس کریں ہم ہمارا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی مانگتے پیرزگاری ختم کرو ختم کرو ختم کرو ختم کرو ختم کرو ہماری ہے ہماری مانگیں پوری کرو پوری کرو ری ہے کہ مارن ظاہستان کو لوکن رہی تو ہوگا چکاج ہے موسیقی 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 اور ہندو مسلم میں بیدی ہو جاتے ہیں اچھا لگتا ہے ہمیں ہندو مسلم سب ہیں ہمیں ایک دوسرے کو جان دینے کے لئے دیار کریں ہیں ہم لوگ کا جو مددہ ہے اسے دبانے کے لئے کبھی چینہ کا بات رکھا جاتا تھا کبھی ویدیس کا بات را سے کبھی ہندو مسلم آئے گا تو یہ سب آپ کو سمجھ میں آتا ہے جو بلکل سمجھ میں آتا ہے ہمیں لگتا ہے ہماری آواز کو دوایا جاتا ہے ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے بھارت تاگہ جو ایک تا دیکھنا ہے تول انڈیا اپرینٹ کسی کے بائنک سب آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی جو ان کے ساتھ نے اور سبھی سمودھائی کے لوگ ہیں اور ہم لوگ ایک ہی چیز کے لئے اندولن کٹے وہ پیٹ بھرنے کے لئے بھوک 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 ہیتے سر ہمیں لوگ دھرم کی چنٹہ نہیں ہے ہمیں بھوک کی چیمت ہے آپ لوگ جو الگ الگ پارٹی کے سانسدوں کے پاس گئے ہیں اچھا برا دونوں بتائیے ہم لوگ کریں گے لیکن جب پتا چلتا سانسد لوگ کتنا ٹائم بٹاتا ہے آپ لوگ کے پاس ہم لوگ کے پاس سانسد آتا ہے بس اپنا مدہ کو سب لے کے جاتا ہے اس کے پاس اس مدہ پر کوئی بات نہیں کرتا ہے یہ چونکہ پردھان مندرین ابھی بہت ڈانٹ لگائیے لوگوں کو کہ آپ سانسد میں بھی نہیں آتا ہے پردھان مندری سے کافی امید ہے سر ہمارے دیس کے پردھان مندری سے کافی امید ہے پردھان جو لوگ ہیں وہ سائی ڈنگ سے وہ پردھان مندری کو سوچنا نہیں دیتے ہیں ہمارے سکل انڈیا بھیان چلا رہا ہے ہمارے ٹویٹ ہو چکے ہم سب کر چکے ہم ڈبلڈ اسکلڈ پہنچا دیتے ہیں اگلے سٹیزن ہمارے کتنے ٹویٹ پہنچ چکے ہمیں روجگار نہیں پہنچایا یہ درباگی کی بات ہے ہمارے لیے دودھ پہنچنا بہت آسان بات رہی کیا ہمارے لوگوں کی نہیں سننی چاہیے جو ہم ڈبلڈ اسکلڈ ہونے پر روجگار روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں یہ ٹویٹ میں نہیں آتا ہے کیا صاحب یہ اس کے ٹویٹ پہنچتے ہی نہیں ہے کیا صاحب اب تو ہم مجبور ہو چکے ہمیں ہم بیویک ہیل ہو چکے ہیں بیویک بھی رکھنا ہے جو محول بن رہا ہے جو آتنگباد جو نقصالباد بڑھ رہا ہے وہ اس کا سب سے بڑا جیر سب روجگاری ہے اگر جو سر روجگار ملتا ہے تو غلط قدم کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے روجگاری کے قارن سے آتنگباد اور نقصالباد پیدا لیتا ہے سر اگر جو اور بروجگاری کے قارن ملتا ہے جب آپ آئے الگ الگ دیش کے علاقوں سے آپ لوگوں نے اندولان کی تیاری کی ڈلی میں تو سب ملے ایک دوسرے سے حالات سے تو آپ کو لگتا ہے کہ روجگار سب سے بڑا سوال ہے بڑا بھارت میں سریپ اور سریپ اور روجگار کی چرچہ ہونے چاہیے بیروزگاری کی دورترنے کی چاہیے نا جیسے ایک سوال پچھنا چاہتا ہوں انہوں نے لوگ سوال میں جواب دیا تھا ہمارے سانسا چھائے بارما کے اس اس میں ہمارے سارٹیفیکٹ دے سکتے ہیں وہ اپنا فیکٹری کھولے نل کالکھانا کھولے سر میں اس سے پچھنا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے ریلوے میں ہمارے ٹی ایم ڈالو ناسک روڈ سے سینٹرل ریلوے سے ہم نے اپنیٹس کیا ہوا ہے وہاں پہ سر ٹریکشن کا کام ہوتا ہے کہاں سے سر ہم لوگ کیا فیکٹری کھول سکتے ہیں اس چیز کے لیے سر ہم لوگوں کے یہاں آئی سی اپ سے کوچ کا ہوتا ہے کہ سر کام وہاں ریلوے کا ڈبے کے لیے کوچ کھول سکتے ہیں کہ ہم لوگ سے ہم لوگ سے